السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں مختلف طریقے کے ڈرائی فروٹس میوے جات دیکھنے کی تعبید اور ان میوے جات اور ڈرائی فروٹس کو خواب میں دیکھنے کے بعد ریل زندگی میں کیا اثرات پڑھتے ہیں یہ بتلانے والا ہوں چنانچہ پہلا خواب ہے خواب میں بادام دیکھنا اگر کسی نے خواب میں بادام دیکھا ہے تو اس کی تعبید یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مال اور دولت میں اس کی خوب ترقی ہوگی اور اسی طریقے پر اس کو کسی عہدے اور منصب سے نوازہ جائے گا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس کی زندگی اچھی گزرے گی بہت ساری خیر اور بہت ساری منفات اور فائدہ حاصل ہونے کی جانب اس خواب میں اشارہ ہے دوسرا خواب ہے کاجو دیکھنا خواب میں اگر کسی نے خواب میں کاجو دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا بہت زیادہ نیک خواہشات اور امید بہت زیادہ نیک ہوگا اور اس کی خواہشات اور امیدیں پوری ہوں گی اور اس کی زندگی پر اس خواب کا یہ اثر پڑے گا کہ زندگی میں اس کو خوشیاں خوب ملیں گی آفات سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا نمبر تین ناریل خواب میں دیکھنا اگر کسی نے ناریل خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبید یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا علم نجوم پر ستاروں کے ذریعے سے جو چیزیں لوگ جان کر اور گھڑ کر اپنی طرف سے بتاتے ہیں اس علم پر اس نولیج پر یہ یقین رکھے گا جو اس کے ایمان اور ایمان کے فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بنے گا اور اس کی ایمان کے زائع ہونے کا بھی خطرہ رہے گا اس لئے اس طریقے کا خواب اگر کوئی دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کریں نمبر چار کشمش کھانا یا دیکھنا اگر کسی نے خواب میں اپنا آپ کو کشمش کھاتے ہوئے یا کشمش دیکھتے ہوئے کہ وہ کشمش دیکھی ہیں اس نے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مال اور نعمت ملے گی اور اگر دیکھی ہیں کشمش تو اور اگر کشمش کھائی ہیں تو خیر اور برکت پائے گا مال میں ترقی ہوگی اور اس خواب کا اس کی زندگی پر یہ اثر پڑے گا کہ زندگی خوشگوار ہو جائے گی زندگی میں اس کو خوشیاں خوب ملیں گی یعنی یہ بھی اچھا خواب ہے نمبر پانچ کھجور کھانا اور دیکھنا کسی نے خواب میں کھجور کھائی ہیں یا کھجور دیکھی ہیں تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو زندگی میں خوشی کی باتیں اچھی اچھی باتیں بہت سننے کو ملیں گی اور اس خواب کا اثر خواب دیکھنے والے کی زندگی پر یہ پڑے گا کہ اس کی زندگی اچھی گزرے گی آزمائش اور امتحان سے اللہ تعالی اس کو محفوظ رکھے گا نمبر چھے پستہ ملنا کہیں سے یا پستہ دیکھنا کسی کو کہیں سے خواب میں پستہ ملا ہے یا اس نے خواب میں پستہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مال اور نعمت خوب حاصل ہوگی اور زندگی اس کی اچھی گزرے گی نمبر ساتھ اخروٹ کھانا یا اخروٹ دیکھنا اگر کسی نے خواب میں اخروٹ کھائیں ہیں یا اخروٹ دیکھیں ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے تجارت اور کاروبار میں خوب فائدہ ہوگا اور اسی طریقے پر زندگی اس کی خوشگواری کے ساتھ اچھی گزرے گی بہت ساری آسانیاں اور بہت ساری خوشیاں اس کی زندگی میں اس کو حاصل ہوں گی تو دوستو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں خواب میں مختلف طریقے کے ڈرائی فروٹس دیکھنے کی مختلف تعبیر بیان کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے آپ اگر اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں پھر فرائیڈے کا ویڈ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ